میئر کراچی کا تارچ کس کے سر پر ہوگا تحال صورتحال وازن نہ ہو سکی اب تک کے نتائج میں کوئی بھی تنہا جماعت میئر بنانے کی پوزیشن میں نہیں آ سکی پچیس ٹاؤنز میں سے چھے پر پیپلز پارٹی تین جماعت اسلامی دو ٹاؤنز میں پی ٹی آئی چیئرمن لانے کی پوزیشن میں آ گئی تاخیر سے نتائج آنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہیدر آباد میں بھی پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا ایک ستائیس یونین کمیٹیوں میں سے انچاس کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آ گئے پیپلز پارٹی نے چیئرمن وائز چیئرمن کی تیس نشستیں جیت لیں تحریک انصاف پندرہ جماعت اسلامی ایک پر کامیاب تین پر آساد پینل کامیاب میئر کراچی جیالہ ہوگا پیپلز پارٹی کا دعویٰ سبائی وزیر سعید غنی نے کہا نتائج ثابت کریں گے کراچی بھٹو کا ہے سبائی وزیر اطلاع شجیل اینا میمن نے الزام لگایا پی ٹی آئی نے کراچی میں بدترین دہشت گردی کا مظاہرہ کیا قومی اسملی کا اجلاس آہ شام پانچ بجے ہوگا اجلاس دو ہفتے تک جاری رہنے کا قوی امکان اجلاس کے دوران صدر مملکت کی جانب سے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کی بھی بازگشت امران خان سے پروے صلاحی کی ملاقات پی ٹی آئی میں کاف لگ انزمام کے معاملے پر کاف لگ کا اہم اجلاس طلب ادھر پنجاب میں مسلم لگ کاف تحریک انصاف اور مسلم لگ نون نے نگران سیٹ اپ کے لیے مختلف ناموں پر غور شروع کر دیا امران خان نے احمد نواز سکھیرہ نصیر احمد خان اور ناصر کھوکا کے نام تجویز کیے نون لگ کی جانب سے بھی تین نام سامنے آگئے خیبر پختوخہ اسمبلی منگل کو تحلیل ہوگی وزیر اعلیٰ محمود خان کا اعلان کہا منگل کو سمریک گورنر کو ارسال کر دی جائے گی تحریک انصاف دوبارہ دو تہائی اکثریت سے حکومت میں آئے گی اور بلوچستان کی مختلف علاقے شدید سردی کی لپیت میں کوئیٹا شہر میں نل میں آنے والا پانی بھی جم گیا نظام زندگی منجمند زیارت میں درجہ حرارت منفی آج کے لاکھ میں منفی نو ریکارڈ کیا گیا کراچی میں اکلے چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم سرد اور خوش کرے گا